اصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھنا اگر کوئی حنفی اصر کی نماز شافعی مسلک کے حساب سے جلدی پڑھ لیتا ہے تو یہ کیسا ہے اور اگر اس کا معمول بنا لے تو کیا حکم ہے محمد توفیق ممبئی سے دیکھئے شافعی وقت نے نماز جلدی پڑھی جاتی ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت ہے اصر جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے دونوں کے پاس دلائل ہیں اور دونوں کے دلائل بہت ہی جاندار اور بہت ہی مضبوط ہیں امام حنیفہ کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہیں اور باقی عیمہ کے دلائل بھی مضبوط ہیں ان کے پاس بھی بخاری مسلم کی حدیث ہیں تو اس لیے اور احناف میں فتوہ امام ابو حنیفہ کے ہی قول پر ہے اگرچہ اس میں صاحبین نے بھی امام حنیفہ سے اختلاف کی ہے تو بعض دفعہ امام صاحبین کے قول پر فقہ حنفی میں فتوہ ہوتا ہے لیکن امام حنیفہ کے دلائل اور اس پر صحابہ کا جو تعامل تھا اس کی بیس پر فقہ حنفی میں امام حنیفہ کے قول پر فتوہ ہے لیکن جمہور کے قول پر بھی عمل جائز ہے تو معمول بلا لینا تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ قول بالکل کل ادم ہو جائے گا پھر اور اثر کی نماز میں ویسے بھی تاخیر افضل ہے اس کے الگ سے دلائل ہیں کیونکہ ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ابھی تو جس نے جتنا سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں تو اس کی ایک ایک دلیل میں دے دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کیسی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے زہر تک کام کیا اور عجر ایک قرات ملا ایک مزدور ہے جس نے زہر سے لے کر اثر تک محنت کی اس کو بھی ایک قرات ملا اور ایک مزدور ہے جس نے اثر سے لے کے مغرب تک محنت کی اور اس کو دو قرات ملے تو فرمایا کہ عیسائی اور یہودیوں کی مثال ان مزدوروں کیسی ہے کہ جیسے ایک نے فجر سے زہر تک اور ایک نے زہر سے اثر تک عمل زیادہ کیا عجر کم ملا اور فرمایا میری امت کی مثال تیسرے مزدور کسی ہے کہ عمل تھوڑا کیا اور عجر دونہ مل رہے تو یعنی اس امت کے نیک عمل کی ویلیو اللہ نے بڑھا دیئے تو آپ دیکھیں یہ مثال جب ہی فٹ آئی گی جب ہم اثر کی نماز میں تاخیر کے قائل ہوں تاخیر کے قائل ہوں کیونکہ اگر اثر کی نماز ہم جب شافی وقت پہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ مثال فٹ نہیں بیٹھتی کیونکہ پھر زہر اور اثر کا جو وقت ہے اور وہ اور اثر اور مغرب کا وقت تقریباً سیم ہو جائے گا تو مثال تو وہ دی جاتی ہے نا جس میں نبی نے مثال اس بات کی دیئے کہ ایک مزدور عمل زیادہ ٹائم کر رہا ہے اثر کم مل رہا ہے تو زیادہ ٹائم جب ہی ہوگا جب جیسے فجر سے زہر تک میں کافی وقفہ ہوتا ہے تو اسی طرح زہر اور اثر کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہو اور اثر اور مغرب کے فاصلہ کم ہونا چاہیے تب یہ مثال بخاری مسلم کے صحیح بیٹھے گی تو اثر سے مغرب تک کا وقت کم ہوتا کم مانا جائے تو یہ مثال فٹ بیٹھے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضل بہرحال یہی ہے کہ اثر کی نماز میں تاخیر البتہ اتنی تاخیر کے مکروعک شروع ہو جائے اس سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے تو اتنی تاخیر جائز نہیں ہے تو اس سے تمام قسم کی حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے خلاصہ ایک علام یہ نکلا کہ اگر کوئی حنفی جو ہے شافعی وقت کے مطابق اثر کی نماز پڑھتا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی اس کی کیونکہ جمہور کا یہی مذہب ہے اور صاحبین کا بھی یہ مذہب ہے اور اس پر بھی بخاری مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے لیکن اس کا عام معمول بنا لینا اس کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ اس سے جو اصل وقت ہے جو افضل وقت ہے وہ ہمیشہ پھر اس کی قضاء یعنی اس کی وقفات ہوتا رہے گا تو اس لیے جائز تو ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو معمول بنا لینا ٹھیک نہیں ہے ہاں سفر میں ہو آپ یا کہیں آپ کو جلدی جانا ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بلا کراہت آپ اول وقت میں بھی یعنی اس شافی وقت میں بھی اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں میرا اپنا معمول جو ہم نے بڑے بڑے علماء کا دیکھا کہ جب سفر ہوتا ہے ان کا جہازوں میں یا ٹرین بغیر بسوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ بسوں میں پھر ٹائم نہیں ملتا بعض دفعہ نماز کے لیے ڈرائیور روکتے نہیں ہیں یا جہاز میں آپ کی فلائٹ ایسی ہے کہ ہوا میں ہوگا جہاز تو وہاں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر میرا بھی اپنا معمول ہے اور بہت سے علماء کو بھی ہم نے دیکھا وہ ان کو اگر ٹائم ملے تو اثر پھر شافی وقت میں ہی پڑھتے ہیں یا خواتین ہیں آپ کے ساتھ بعد میں پتہ نہیں بزو کی جگہ ملے نہ ملے کوئی پردے میں رہ کے نماز پڑھ سکتی ہوں وہ نہیں پڑھ سکتی ہوں بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو بھی پھر سفر میں تو ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ اول وقت میں ہی اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جب آپ مقام میں ہوں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو پھر وہی ہے وقت بہتر ہے جس پہ صدیوں سے عمل چلا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اثر کو مثل ثانی پر پڑھا جائے تھوڑا تاخیر کر کے پڑھا جائے مجھے دکٹر نے بطور علاج ایک ماؤت ووش استعمال کرنے کا کہا ہے جو کہ فنگس کو کل کرتا ہے انگلش میں کرتا ہے ماشاءاللہ سارے کام اس میں الکوہل کی مقدار بھی شامل ہے البتہ بہت کم مقدار ہے کیا اس کا استعمال درست ہے جس میں ہم کلی اور غرارے تک کر سکیں الکوہل کا جو استعمال ہے جمہور علماء کے نزدیک اس کا ایک قطرہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک الکوہل اگر نشے کی نیت سے استعمال کی جائے یعنی کھائی جائے یا پی جائے تو بالکل حرام ہے اور اگر نشے کی نیت نہ ہو ضرورت ہو تو شراب اور انگور کی یعنی انگور اور کھجور کی جو شراب ہے انگور اور کھجور کی جو الکوہل ہے اس کا تو وہ کہتے ایک قطرہ بھی حرام ہے آپ ٹپکا بھی نہیں سکتے لیکن انگور اور کھجور کی جو الکوہل کے علاوہ جو الکوہل ہے اس کا ضرورت کے وقت استعمال جائز ہے تو اسی قول کی بیس پہ ہمیں پیتھک دواؤں کی بھی اجازت دی جاتی ہے ان میں تو سب الکوہل ہوتی ہیں تو عام طور پہ جو مارکریٹ میں الکوہل بک رہی ہے یا دواؤں میں ڈل رہی ہے وہ کھجور اور انگور کی نہیں ہوتی لہذا ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے بلا ضرورت اس کا استعمال جائز نہیں ہے جیسے کوئی الکوہل کا استعمال کرتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بلا وجہ پینا شروع کر دے اور یہ کہہ کہ نشہ آئے گا تو وہ تو بالکل ہی حرام ہے نشے کے بغیر بھی پینا اس کے بھی جواز نہیں ہے ہاں کوئی ضرورت ہو تو اگر آپ کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے مختلف قسم کی چیزیں کل ہو رہی ہیں اس سے تو ٹھیک ہے آپ پی سکتی ہیں امام مہدی کا نزول کیسے ہوگا محمد گلزار یوپی سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نازل ہوں گے کیا وہ بھی آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے یا عام لوگوں کی طرح پیدا ہوں گے اس کے بارے مزاعت فرمائے بھئی نازل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے امام مہدی پیدا ہوں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ امام مہدی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے تو نازل کہاں سے ہوں گے پہلے پیدا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا قربے قیامت میں نازل ہوں گے دمشق میں اور امام مہدی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے ظاہر ہوں گے کہ آپ اچھے اچھے کاموں میں مشغول رہیں یہ عقیدہ رکھیں کہ ایک دن امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور پھر ان کی معیت میں جہاد ہوگا لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے غامدی صاحب اس کا انکار کرتے ہیں اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کے عقائد بہت سارے عقائد قرآن و سنت کے بلکل اگینس ہے قرآن میں بہت وضاعت سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کا بیان کیا اور امام مہدی کے بارے میں صحیح عادیث میں بہت وضاعت سے بیان ہے بہت وضاعت سے بیان ہے